کی رہائی کے لیے اگر سنجیدہ احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج جو ہے ایسا احتجاج ہو کہ ذہن میں ہم یہ بٹا کے آئیں کہ دس دن لگتے ہیں یا سو دن لگتے ہیں ہم نے تب تک نہیں جانا ہے جب تک خان کو رہا نہ کروالے اور جب یہ سوچ اور یہ فکر ہوگی تو اس راستے میں پاکستانی کوئی بیمار ظلمہ اور جبر کو کھانے یا فیس کرنے کیلئے تیار ہوں گے نو مہی کے بعد سے لے کر آج تک ہماری کافی تربیت مار کھانے میں ہو گئی ہے اگر ایک لاکھ سے زیادت پاکستانی نکلے میرے ساتھ ڈی چھوک میں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان کی رہائی کو کوئی نہیں روک سکتا چھبیسویں جیلی ترمیم کے بعد پاکستان بر میں پیٹی آئی کے ورکر جو ہیں ان میں مایوسی کی قیفیت پیلی ہوئی ہے اس ویڈیو کی ضرورت اس لیے پیش آئی کہ نو مہی کے بعد بھی مایوسی پیلی تھی ڈر اور خوف تا تو کوشش یہی تھی اور کی امنے کہ ہم پاکستان کے طول و عرض سے خوف کے سائے جو ہیں وہ ختم کر سکے اور اب چھبیسویں آئینی ترمیم کے بعد لوگ شاید یہ سب مجھ رہے ہیں کہ خان کی رہائی ممکن نہیں ہوگی یا پاکستان تحریک انصاف کے مسائل میں اضافہ ہوگا اللہ کی وحدانیت پر یقین رکھنے والے کبھی مایوس نہیں ہوتے ہیں اور ہمارا لیڈر اتنے قید و بند کی تکالیف برداشت کرنے کے بعد بھی قوم کو امید کا پیغام دیتا ہے اوصلے اور امت کا پیغام دیتا ہے تو ہم کیوں کر حوصلہ ہار پائے آپ نے یہ بھی دیکھا کہ جو لوگ خان کے نام پہ ووٹ لے کر ایوانوں میں آئے تھے وہ بھگ گئے اور شاید اور بھی اس تقبیل میں بھگنے کیلئے تیار ہوں گے خان کا ساتھ نو مہی کے بعد بھی بہت بڑے بڑے جفادری سیاستدانوں نے چھوڑا لیکن عوام پاکستان نے خان کا ساتھ دیا اور آٹھ فروری کو جومنڈیڑ دیا وہ ایک انقلاب تھا جو پاکستان کے آئین اور قانون کے اندر پاکستان کے عوام نے اس انقلاب کے ذریعے خان کی پاٹی کو ووٹ دیا آج اس ویڈیو میسیج کے ذریعے میں آپ سب کو یہ بتانا چاہتا ہوں کہ انگریری کی اقاوت ہے کہ میں ان پروپوزیت گارڈ ڈیسپوزیت نون والوں نے اور پیپل پارٹی والوں نے شاید یہ سوچا ہوگا کہ اپنے مرضی کے جج لانے کی کوشش کر کے شاید وہ خان پی ٹی آئی اور پاکستانیوں کو انصاف سے محروم کر سکیں گے یہ ان کی خام خیالی ہے اللہ تعالی نے جن مناسب پہ سپریم کورٹ کے ججوں کو پہنچایا ہے آپ نے دیکھا کہ پاکستان میں تمام تر یزیدیت اور فیستائیت کے باوجود بھی آئی کورٹ اسلام آباد کے چھے ججوں نے اپنے ضمیر کے آواز پہ لبیک کہا آپ نے یہ بھی دیکھا کہ ان آٹھ جج ساہبان جو سپریم کورٹ کے بینچ میں تھے انہوں نے انصاف کرتے ہوئے پاکستان تحریکی انصاف کو ان کی ریزرب سیٹے دی اور ایسے ہی آلات میں وہ جج ساہبان جن کی ملازمت زیادہ سے زیادہ تین سال رہ گئی ہے کیوں کر وہ نا انصافی کی بینٹ اپنی ریپورٹیشن کو اپنی خاندانی تشخص کو چڑھانا پسند کریں گے انشاءاللہ عدل و انصاف جو ہے پاکستان کی درتی پہ ہوگا چاہے چبیش بھی اینی ترمیم ہو یا اٹھائیش بھی ہو اور دوسری بات ہم خان کے لیے احتجاج کرنا چاہتے ہیں نو مہی کے بعد سے لے کر گیار اپریل تک احتجاج کی تھی مداری میری تھی یا خان صاحب تھے یا میں تھا یا عوام تھے اور گیار اپریل کے بعد جو کچھ پیش آیا سب آپ کے سامنے ہیں میں خان صاحب سے لاس ٹائم ملا تھا خان صاحب نے اس پہ احتفاق کیا تھا کہ احتجاج کیلئے ہم کمیٹی بنائیں گے اور ابھی بھی میری کوشش ہے خان کی رہائی کے لیے اگر سنجیدہ احتجاج ہوتا ہے اور احتجاج جو ہے ایسا احتجاج ہو کہ ذہن میں ہم یہ بٹا کے آئیں کہ دس دن لگتے ہیں یا سو دن لگتے ہیں ہم نے تب تک نہیں جانا ہے جب تک خان کو رہا نہ کروالے اور جب یہ سوچ اور یہ فکر ہوگی تو اس راستے میں پاکستانی کوئی بیمار ظلم اور جبر کو کھانے یا فیس کرنے کیلئے تیار ہوں گے نو مہی کے بعد سے لے کر آج تک ہماری کافی تربیت مار کھانے میں ہو گئی ہے اگر ایک لاکھ سے زیادت پاکستانی نکلے میرے ساتھ ڈی چوک میں تو میں آپ کو یقین دلاتا ہوں کہ خان کی رہائی کو کوئی نہیں روک سکتا اس ویڈیو کے توسط سے پاکستان تحریک انصاف کے ورکرز کو بھی کہنا چاہتا ہوں کہ احتجاج احتجاج کمیوٹی کی حوالے کیا جائے اس کیلئے آپ سب مل کے آواز اٹھائیں کیونکہ میں خود ایسے کسی احتجاج کا عیسہ نہیں بننا چاہوں گا جس پہ مجھے یہ یقین ہی نہ ہو کہ آیا یہ احتجاج شروع اور ختم ہونے میں کوئی ہماری مشاورت ہوگی بھی کی نہیں لہٰذا آئیں مل کے آواز اٹھا لیں کہ ہم نے احتجاج بھی کرنا ہے ہم نے خان کو رہا کرانا ہے اور ہم نے امید کا دامن نہیں چھوڑنا ہے پاکستانیوں ایک تابناک مستقبل ہمارا منتظر ہے صرف آپ کے ہلنے کی آپ کی حمد کرنے کی دیر ہے ہمارا خان ہمارا ہیرو ہمارا لیڈر ہماری بیچ ہوگا جلد ہی اور انقریب آپ دیکھیں گے کہ اگر یہ فیصلہ ہوتا ہے کہ احتجاج احتجاج کمیٹی کے وساط سے ہوگا انشاءاللہ آپ کی بیچ میں ہوں گا آپ کے ساتھ ہوں گا اور یہ ہمارا آئینی اور قانونی حق ہے اور آئین اور قانون کے دائرے میں رہتی ہوئے انشاءاللہ ہم خان کو ریا بھی کریں گے اور احتجاج بھی کریں گے کوئی یہ احتجاج کا کم سے نہیں چین سکتا موسیقی موسیقی